ہلو این اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ روزانہ کون سی وہ سکن کیر مسٹیک کرتے ہیں جس سے ہماری سکن خراب ہو جاتی ہے جس سے ہماری سکن پر پیمپل نکل سکتے ہیں اور جو ہماری سکن پر فائن لائنز اور سکن کو مکمل طریقے سے جو چیزیں ڈیمیج کر سکتی ہیں وہ کون سے چیزیں ہیں اور کن باتوں کا ہم لوگ بلکل خیال نہیں رکھتے اپنی سکن مینٹین رکھنے کے لئے تو جی شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کیا کرنا ہے اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگ کے لئے مفید ہوتی ہے یا اس میں سے کوئی بھی آپ لوگ کو بات میری اچھے لگتی ہے تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہوں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو جی تو پہلی مسٹیک یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے سکن پر کچھ بھی جو ہے لگانے سے پہلے اس کے بعد جو کریم کوئی مسٹریزر کوئی فیس واش بھی ایون کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کو اپنے ہاتھ دھونے چاہیے تو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ کو پہلے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ کچھ بھی ہم اپنے فیس پر لگا رہے ہیں تو ہمارے سکن پر اگر کوئی بیکٹیریا ہے کوئی گند ہے وہ صاف ہو جائے چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے طرف پوائنٹ ہمارے یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو اپنا فیس واش کر کے نہیں سوتے ہیں یعنی کہ ہمارے فیس پر جیسا بھی اگر میک اپ بھی لگا وہ ہم لوگ وہ ویسی سو جاتے ہیں جو ہمارے سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کو اچھی طریقے سے میک اپ جو ہے وہ ریموف کر کے سویا کریں اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ہم لوگ کو فیس واش کے بعد فوراں موسٹرائزر لگا لینا چاہیے یعنی کہ ہم لوگ نے بھی فیس واش کیا تو دو منٹ کے اندر اندر ہم لوگ کو موسٹرائزر لگا لینا چاہیے اسی لیے کیونکہ اس وقت ہمارے سکن کو پہ جو ہم لوگ موسٹرائزر لگاتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمارے سکن کو جلدی سے اندر تک اپسیر کر لیتا ہے جو کہ ہمیں موسٹرائزر کا ڈبل فائدہ ملتا ہے کیونکہ اگر ہم ایسے ہی لگا لیں گے تو اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیشہ فیس واش کرنے کے فوراں بعد دو منٹ کے اندر اندر ہم لوگ کو موسٹرائزر اپلائی کر لینا چاہیے تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف اچھا پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ ہم لوگ کو بار بار بھی اپنا فیس واش نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ہم لوگ اگر دن میں جو ہے وہ چار سے پانچ بار بھی فیس واش کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کے جو سکن میں نیچرل آئل ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سکن کو جو ہے یہ جو فیس واش ہوتے ہیں یا کوئی سابون ہوتے ہیں جس سے بھی آپ فیس واش کر رہے ہیں تو وہ آئل جو ہے ہمارے سکن سے بلکل ہی ختم کر دیتا ہے اور ہمارے سکن بلکل اندر سے جو ہے وہ سوک جاتی ہے تو ہمارے سکن کے لیے تو ہمارے سکن کے لیے وہ بھی صحیح نہیں ہے تو ہمیشہ ہم لوگ کو دن میں دو بار فیس واش کرنا چاہیے ایک صبح اور ایک رات کو تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے اچھا چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ ہم لوگ کو ہمیشہ نورمل پانی سے ہی فیس واش کرنا چاہیے بلکل بھی گرم پانی سے کبھی بھی فیس واش نہیں کرنا چاہیے یا تو تھنڈا پانی ہو یا نورمل پانی ہو گرم پانے سے ہمیں فیس واش نہیں کرنا چاہیے تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس کے بارے میں تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس کی طرف دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس کیا ہے پوائنٹ نمبر سکس جو نہیں ہے بہت امپورٹن ہے یہ غلطی تو میں نے بھی اتنی بار کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہ کرتے ہوں گے تو چھٹی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نیک کو بول جاتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے فیس رگڑ کے سپر بھی نہیں کر رہے ہیں کلنزنگ بھی کر رہے ہیں لیکن اپنی گردن پہ کچھ بھی نہیں لگا رہے ہیں جس سے ہماری گردن ایسے لگتے ہیں کہ ہم لوگ نے مانگ کے جنہیں پڑوسیوں کی ہیں جو بلکل ہی ہم لوگ نے اگنور کر دیو ہوتی ہے تو بلکل ہم اس کو گردن کا خاص خیال اپنا چاہیے کہ ہم لوگا اگر فیس واش کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو گردن پہ بھی چاہیے کلینزگ کر رہے ہیں گردن پر بھی آپ اس کی قرینز نگ سکراب نگ کر رہے ہیں تو گردن پر بھی آپ ś туда کو شروع کریں جو جو ہم لوگna tiers جو ہم لوگ ک города پہ بھی ہم لوگ گردن پر بھی an 보이je چاہیے تو چھٹا پائنٹ کا تھاopl hosting ہم نے گردن کو pas کے نہیں کرنا چاہیے اس کو بھولنا نہیں جہے ایک یہ تو چالتے ہیںşwerی مňron پور 7 کی طرف دیکھتے ہیں News clip 7 سیون یہ ہے کہ ہم لوگ کو اپنے جو پیمپل ہو جاتے ہیں ہمارے فیس پہ اگر اس کو ہم لوگ کو چھیڑنا نہیں چاہیے بلکل بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کچھ لوگ عادت ہوتی ہے اس کو پھوڑ دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیمپل تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کا نشان آپ کو جو ہے جینا حرام کر دے گا لیکن وہ نشان نہیں جائے گا تو ہم لوگ کو اپنے پیمپل کو کبھی بھی چھیڑنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ چھڑ جاتا ہے جی تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ کی طرف دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ کیا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سکن پہ جو ہے وہ ٹونر نہیں ہوس کرتے ہیں ٹونر ہمارے سکن کے لئے بہت ضروری ہے ٹونر سے ہمارے جو پورز ہیں وہ منیمائز ہوتے ہیں اور ٹونر سے جو ہماری ایکسٹر جو اگر کوئی کریم رہ گئی ہے کوئی بھی گند بلا ہمارے چہرے پہ ہوتا ہے وہ اس سے بلکل صاف ہو جاتا ہے تو ٹونر بھی ہم لوگ کو اپنی سکن کا حصہ بنانا چاہیے اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر نائن کی طرف پوائنٹ نمبر نائن یہ ہے کہ ہم لوگ کلینزنگ نہیں کرتے ہیں اپنے فیس کی مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلینزنگ مہینے میں ایک بار کر لئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ کو تقریباً روز کلینزنگ اپنے فیس کی کرنے چاہیے اور میں آپ کو بلکل بھی نہیں کہہ رہی ہے جو پروڈکٹس میرے پاس پڑی نہیں ہیں آپ لوگ بھی یہ ساری پروڈکٹس لو ٹھیک ہے اگر ہوتی ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتی تو میں آپ کو ڈی آئی وائز بتاتی ہوں جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں اور بہت زیادہ ایزی ہیں آپ کو فضول پیسے خنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل جو میں اپنا فیس کلینزنگ کر رہی ہوں یہ میں نے پورڈر بنایا تھا یہ میں نے پورڈر بنا کے رکھا ہے اس کی جو ہے وہ ڈی آئی وائے میں نے پوری ویڈیو ڈیٹیل میں ڈالی بھی ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس کا میں جو ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اوپر آئے بٹن میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ جا کے دیکھ لے گا تو میں آج کل اپنا فیس کی کلینزنگ اسی سے کرتی ہوں اور اس سے بہت زیادہ نکھا گیا جاتی ہے تو آپ لوگ بھی تو یہ کوئی ایکسپینسیو نہیں ہے گھر میں ہی ہمیں اس کے سارے پروڈکٹ مل جائیں گے آئیٹمز جو ہم لوگ گھر میں ہی اس کو ایزیلی بنا لیں گے اور باہر سے باہر کی پروڈکٹ سے یقین مانے کہ یہ اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس میں بلکل کیمیکل نہیں ہے بلکل نیچرل ہے تو جی پوائنٹ نمبر نائن تھا کہ ہم لوگ کو اپنی فیس کی کلنزنگ کٹنی چاہیئے اچھا جی پوائنٹ نمبر ٹین کی ہے پوائنٹ نمبر ٹین یہ ہے کہ ہم لوگ سکربنگ نہیں کرتے اپنے فیس کی ہمارے سکن کو سکربنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ ایک پروڈکٹ لگا رہے ہیں نائٹ کریم لگا رہے ہیں اپنے سکن کو یا انٹی ایجنگ کریم لگا رہے ہیں وہ ہمارے سکن کو اتنا فائدہ نہیں دے رہا وہ اسی لئے نہیں دے رہا کیونکہ ہم اپنی سکن پر سکربنگ تو کرتے نہیں سکربنگ سے یہ ہوتا ہے ہمارے سکن پر جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے تو پھر ہمارے جھم جو پروڈکٹ لگا رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں پروپر طریقے سے فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کو چاہیئے ہمیں سکربنگ کرتے رہنا چاہئے اور جن کی سینسٹیو سکن ہے ان کو ہفتے میں ایک بار سکربنگ کرنی چاہئے اور جن کی نورمل ہے یا اویلی ہے یا کمبینیشن ہے جو بھی سکن ہے ان کو ہفتے میں دو بار سکربنگ لازمی کرنی چاہئے تو سکربنگ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کو سکربنگ بھی کرنی چاہئے ہمارے سکن کے لئے ضروری ہے اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ مہگے مہگے پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی آپ کو غفرانے ہوں کہ جن کے پاس افورڈ نہیں جو کر سکتے اتنی مہنگی مہنگی پروڈکٹس وہ جو ہیں ڈی آئی وائز یوز کر کے اور افورڈ بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی ڈی آئی وائز سے یوز کریں تو ان کی سکن خراب نہیں ہوگی ان کی سکن فریش رہے گی تو سکربنگ میں میں نے اپنی چینل پر جو ہے وہ بتایا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا 11 پوائنٹ کون سا 11 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سکن پر سن سکرین نہیں لگاتے ہیں یا سن بلوگ نہیں لگاتے ہیں ہم لوگ اگر کہیں جا بھی نہیں رہنا تو ہمارے لیے سن بلوگ اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں آپ لوگ ایون کہ اگر کچن میں کام کرتے ہیں ہاؤس وائف ہیں کچھ بھی ہیں آپ کا کچن میں آنا جانا کھانا پکانا جو بھی ہے جو کچن کی بھی ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سکن کو ڈیمیج کرتی ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن سکن ہمارے سنسٹیف ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ گھر میں بھی ہم لوگ کو سن سکرین ضرور لگانا چاہیے اگر گھر میں نہیں لگا سکتے تو باہر نکلنے تو ماسٹ ہے سن سکرین بہت زیادہ امپورٹن ہے سن سکرین اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے ایون اگر آپ کے ایموشورائزر میں جو ہے وہ ایس پی ایف 15 یا ایس پی ایف جو بھی ہے تو بھی آپ کو الگ سے جو ہے سن سکرین اپلائے کرنا چاہیے صرف اسی پر نہ رہیں کہ اس کے اندر ایس پی ایف ہے تو ہمارے لئے کافی ہے نہیں آپ کو سن سکرین اپنا یوز کرنا ہی آپ جہنہ اپنے دماغ میں لکھ لیں رٹ لیں اور سن سکرین آپ کے پاس آپ کے بیگ میں ضرور ہونا چاہیے اور یہ ہم لوگ کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے مسٹیک نیمبر ٹویلو یہ ہے ہم لوگ نائٹ کریم نہیں ہم لوگ کو نائٹ کریم لازمی اگر آپ لوگ باہر کی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے پتہ ہے نائٹ کریم تو آپ لوگ جو ہیں اگر نہیں اوز کر سکتے تو میں نے رائس نائٹ کریم جو ہے اپنی وہ بنانے آپ کو سکھائے بھی ہے اور وہ اتنی افیکٹیو ہے اس سے آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے آپ کی سکن ینگ ہوتی ہے ایستہ ایستہ سارے داگ دب بھی جاتے ہیں اور وہ آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اوپر آئے بٹن میں ڈال دوں گی آپ لوگ گھر میں جو ہیں وہ رائس کلیم بنا کے وہ آپ لگا سکتے ہیں روز رات کو ہفتے کے لئے بنا کر رکھ لیں وہ کافی ہوتی ہے پھر آپ ہفتے بعد پھر بنا کر رکھ لیں تو وہ بہت فائدہ مند ہے اگر آپ باہر سے افورڈ نہیں کر سکتے لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر میری والی جو ہے وہ ہی استعمال کر لیں آپ کوئی بھی استعمال کر لیں اگر آپ باہر سے یوز کرنا چاہتے ہیں آپ باہر سے یوز کر لیں میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ اپنی سکن کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ باہر کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہے آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ بنا سکتے ہیں اپنی نائٹ کریم اور یوز کر سکتے ہیں اچھا جی لاسٹ جو پوائنٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لڑکیوں کو عادت نہیں ہوتی ہے پروڈکٹ کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ دیکھنے کی میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ صرف پروڈکٹ جو سکن پر لگ رہی ہے وہ نہیں کھانے سے لے کے جو بھی ہماری سکن پر یوز کر رہی ہے یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہے کوئی بھی جیم ہو گیا چار ہو گیا کچھ بھی ہو گیا جو باہر سے چیزیں آتی ہیں میں ہمیشہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتی ہوں اور ان کو دھیان میں رکھ کے یوز کرتی ہوں اکثر ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت مہنگا اپنا پسندیدہ اگر کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کو اتنا کنجوسی سے یوز کرتے ہیں کہ وہ کنجوسی سے یوز کرتے کرتے ہی وہ بیچاری ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ہم لوگ کو وہ صحیح سے یوز کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تو فائدہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہم لوگ بڑھتے بھی ہیں اور اس کو کنجوسی سے یوز بھی کرتے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ پھینک نہیں پڑتی ہے تو زیادہ اچھا کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو اپنے یوز ملائیں اور اگر وہ ختم ہوتی تو ختم ہوگی نا نقصان تو نہیں ہوگا ہمیں یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگ نے ویسی اس کو ایکسپائر کر کے پھینک دیا ہم لوگ کو یہ ہوگا کہ ہم لوگ نے اس کو یوز کیا ہے تو ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کے چیزیں استعمال کریں جی تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تھی ہماری روز ملائکی میسٹیکس اگر آپ لوگ کو ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہو پوچھنا ہو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی میسج کر سکتے ہیں کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں ڈیفنیٹلی آپ کے میسج کا ڈیپلائی دوں گی جو آپ جتنی بار پوچھنا چاہیں میں آپ کے لئے حاضر ہوں جناب تو جی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو جلدی سے جا کے انسٹرگرام پر فالو کر لیں وہاں پہ میں روز جو ہے سٹوریز لگاتی ہوں اس سے آپ لوگ مجھے اس سے آپ مجھے زیادہ جان سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر جو ہے جا کے فالو کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہو اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں آپ کو تو پلیز سبسکرائب کر لیں صرف دیکھا نہ کریں مجھے سبسکرائب کر لیں تو اس سے مجھے ہونسلا اوزائی ہوگی اور کیا ہوگا تو مجھے سپورٹ میرے گی آپ لوگ سپورٹ کریں تاکہ میں ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہوں آپ کا سپورٹ جب تک نہیں ہوگا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو یہی میری جو ہے وہ طاقت ہے یہی میری سٹرنٹ ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ دیں تو ملتے ہیں میری نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ابنا بہت سے تخیال رکھئے گا